پردیش بھاجپا پربہاری عوینا شرائے کھنہ نے فتح پر میں پترکاروں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا وکاس کے نام پر چناو لڑ رہی ہے اور پردیش کے چاروں سیٹوں کے اپ چناو بھاجپا جیتے گی عوینا شرائے کھنہ نے کہا کہ بھاجپا کی کیندر و پردیش کی سرکاروں نے جن کلیان کے لیے کافی کام کیا جس کا لاب ان اپ چناووں میں ملے گا انہوں نے کہا کہ سرکار و پارٹی بہتر تالمیل سے کام کر رہی ہے سرکار و پارٹی نے کرونا کال میں لوگوں کے کلیان کے لیے بہتر کام کیا ہے اور کیندر کی بھاجپا سرکار نے کرونا سے بچاؤ کے لیے اب تک سو کروڑ لوگوں کو آٹی کا کرن بھی کیا ہے جو کی ایک بہت بڑی اپلپ دی ہے انہوں نے بھاجپا کے امیدواروں کو جمین سے جڑا ہوا تھا کانگریس کے امیدواروں کو ہوائی بھی قرار دیا اس بیٹک میں چناووں کو لے کر ہر بات پر بڑتی مہنگائی بیروشگاری کو لے کر کسی نے کوئی خاص چرچہ نہیں کی بھاجپا نے فتحپور میں وکاس کاریوں پر کروڑوں روپے خرچ کی ہیں اور جنہیت میں دو اپ تحصیلیں بھی دی ہیں جس کا لاب یہاں کی جنتہ انہیں اوششہ دے گی انہوں نے فتحپور کی جنتہ سے وکاس کے نام پر فتحپور کے بھاجپا پرتیشی کو ویجی بنانے کی اپیل بھی کی چناو ہے ہمچل کے جو وائی لیکشن ہے یہ چناو منڈی کا لوگ سوا کا اور تین ویدان سوا ہم لوگوں نے چار سال جس دھنگ سے یہاں پر سرکار چلائی ہے اور اندر کی سرکار جس دھنگ سے جنتہ کی سیوہوں میں لگی ہوئی ہے اس وکاس کے نام پر ہم جی چناو لڑ رہے ہیں دوسرا سنگٹھن اور سرکار دونوں کا تالمید بھوٹ لیول تک ہمارا سنگٹھن ہے بھوٹ لیول تک تا سنگٹھن جو ہے وہ پرکارتہ مل کر اس سناؤ کو گتی دے رہے ہیں اور میں آشا کرتا ہوں پورا بھی پراش ہے کہ چار کے چنار چناو ہم بہومت سے جیتیں گے دوسرا کل ہمارے لیے ایک بہت سواگش آلی اور ایک مان سممان کا دفع تھا جس دن ہم نے ایک سو پینتیس کروڑ کی جنسلکیا میں سے سو کروڑ لوگ کو ویکسنیشن کرا کر ایک وشکر گارڈ جو ہے وہ قائم کیا اور یہی کارن ہے کہ کہیں کہیں پھر کرونا کے کس آ رہے ہیں لیکن بھارت اب دیرے دیرے اس بات سے نکر رہا ہے دو سال جس دن سے کیندر و راجے سرکار نے اس کرونا کال میں لوگوں کی دیکھ وال کی ہے سیوہ کی ہے سرکار نے اپنا راز دھرم نبایا ہے اور پارٹی نے اپنا مانمتہ کا دھرم نبایا ہے کارے کرتا گھر پہ نہیں بیٹھے وہ کرونا کے پیشنٹ کے بیچ میں کرونا کے افیکٹر لوگوں کے بیچ میں جب کرونا نہ ہو اس کی پروینشن کے ساتھ رہے ہیں چاہے وہ ماس بارنا چاہے پھوڑ بارنا یہاں تک کی جب کرونا سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس سمیں کوئی سنسکار کرنے والا نہیں ملا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ان لوگوں کے سنسکار بھی خود پی بی کٹ ڈال کر کی ہیں ایسے بہت سے اگزم پر میں کہہ سکتا ہوں کہ جو سیوہ ہی سنگٹھن کی بات ہم کرتے ہیں اکشر شاہ اس کو نبھانے کی ہم نے پوشش کی جہاں میں بیٹھا ہوں گھتے پور اگر میں اس کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ فتح پور میں جو بائی لیکشن ہوا ہے اس بائی لیکشن میں ہمارے کینڈیٹ بندیب جی کانگرس کے بھانی سنگھ جی اور ایک انڈیپینڈٹ کینڈیٹ راجن جی ایک تین لوگ روکتا ہے چناؤں میں چل رہے ہیں اگر کینڈیٹ کی پروفائل کے بارے میں دیکھیں تو ایک ہوا سے اترا ہو کینڈیٹ جو جہے کہتا ہے کہ ایم ایل اے کا کام گھٹے بروانہ نہیں ہوتا اس کا کام تو بڑے بڑے پریجیکٹ لانا ہوتا ہے کہ یہاں آپ کے پتہ جیتنے سمیں یہاں کے ایم ایل اے رہیں وہ کتنے پریجیکٹ جہاں پر لے کے آئیں لیکن اپنے کینڈیٹ کی بات کروں جنتہ سے جڑا ہوا یہ ویکتی ہے اور ہر سمیں جنتہ کے بیچ میں رہنے والا ویکتی ہے اور میں آپ کے تھو جنتہ سے اپیل کروں گا کہ جو جو اناؤنسمنٹس مکہ منتری جی نے کی ہوئی ہیں ان کو پورا کروانے کے لیے آپ کو ایک اچھا وکیل کے روپ میں اپنا ودایت بھیجنا پڑے